اوزباللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں سید کاشف علی کاشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گیٹ ٹی وی کے جانب سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورگو والوں کے لیے برج سملہ والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسے رہے گا یہ ہفتہ جو 21 مارچ سے شروع ہو رہا ہے 27 مارچ تک اس طور پر آپ کے پلینٹس کیا کہہ رہے ہیں آپ کے پلینٹس میں کیا کیا اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے ہورسکوپ کے اندر ان پلینٹری چینجز کی وجہ سے کیا ایفیکس پیدا ہو رہے ہیں آپ کے زنگی میں کیا تبدیلیاں شادی روزگار کاروبار سفر تعلیم اولاد فیملی لائف تمام امور میں کیا کیا بہتریاں آ رہی ہیں اس حوالے سے ڈسکس کریں گے ایک مختصر سا جائزہ ہوگا یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ ہمارے لیے کامیابیوں ترقیوں خوشحالیوں اور حمدوں کا باعث بنائے اور ہماری تمام مراد حجات پوری فرمائے آمین سوامین اور گزاری شیئر کے آپ سے کہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ آنے والی دیگر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے اس ویگ کے ہرسکوپ کا فرسٹ ہاؤس میں آپ کے جو ہے اس وقت ویرگو کوئی سینڈنٹ مان کے دوبارے آپ کا ہرسکوپ پیادت ہوا ہے 21 سے 27 مارچ کا اس میں دو اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ کے ہرسکوپ میں آ رہی ہیں اس ویگ میں یہ تو 20 مارچ کو نوروز کا وقت آ رہا ہے یعنی نیا شمسی سال 1943 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہ وہ سال ہوتا ہے جو جس کو ہم برجیوں اور ستاروں کا سال کہتے ہیں یعنی برجی حمل سے لے کر برجی پائیسس تک یہ جو بارہ برج ہیں یہ بارہ مہینے ہیں اس شمسی سال کے اور سیارہ شمس جو ہے جس دن برجی حمل میں اس کا پہلا دن ہوتا ہے اور اس فرسٹ ڈگری کے اوپر ہم اس کو نوروز کا وقت کہا جاتا ہے جب زیرو ڈگری پہ آتا ہے اس وقت اس کو نوروز کا وقت کہا جاتا ہے اور یہ وقت جو ہے آج 25 کو دن دو بچ کے 49 منٹ پر یہ وقت آ رہا ہے تو آج نوروز کا یہ خاص وقت ہے شمسی سال کا آغاز ہو گیا ہے نئے شمسی سال کا اور اس کو بہت مبارک وقت سمجھا جاتا ہے اس خاص وقت میں جو ہے لوہ نوروز تیار کی جاتی ہے اور یہ سورہ شمس سورہ بروج اور سورہ نجم سے خاص طور پر یہ عمل تیار کیا جاتا ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو لوہ نوروز کے حوالے سے ہم نے اپلوڈ کر دی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جس میں 35 کے قریب جو ہے اس کے فواہد جو ہے اس لوہ نوروز کے وہ بھی دیئے ہوئے اور ورگو والوں کے لیے خاص طور پر یہ جو ہے یہ والی جو لوہ نوروز ہے اس لیے اسے فائدہ مند ہے کہ شمس جو ہے اس کے پالسٹری وصولات جو ہیں آپ کی زندگی میں نیا سال جو شرفی شمسی سال آ رہا ہے اس کے افیکٹس جو ہیں آپ کی زندگی میں اوورال بہترین ڈویلپ ہوں آپ کے زندگی کے اندر جو اگر کوئی کسی جگہ پہ کسی زائچے کے حوالے سے کسی برج میں کمزوری پائی جاتی ہے کسی پلنیٹ میں کوئی ویگنس پائی جاتی ہے تو یہ لوہ نوروز کا جو خاص عمل ہے یہ اللہ کے فضل کرم اس سے ہی ہوگا کہ آپ کے اس پورشن میں جو ہے واللہ کے فضل کرم سے جو ہے وہ بہتری آ جائے گی کم یا بھی آپ کو نصیب ہوگی اگر کوئی بندش یا انحصت چل رہی ہے تو اس کا بھی اللہ کے فضل کرم سے خاتم ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو آپ کے جو بیسیکلی جو چینج آ رہی ہے یہ اس وقت آپ کے ایٹھ ہاؤس میں آ رہی ہے ایٹھ ہاؤس میں یہ جو ہے خاص طور پر سن اور وینس کیونکہ ٹونٹی ون جو آف مارچ سے ہے کس مارچ کو جو ہے وہ سیارہ زہرہ بھی اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے اور وہ پائیسیس سے نکل کر ایریز میں آ رہا ہے یہ ایک بہت اچھا مبارک وقت ہے اور یہ دونوں جو پلینٹس ہیں اس وقت پر جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنے اچھے اثرات جو ہیں وہ ڈویلپ ہوتے ہیں اب ایٹھ ہاؤس تو ہے بنیادی طور پر آپ کے کچھ ایسے معاملات مسائل کو شو کرتا ہے جس میں زمین جائدات کے مسائل بھی آتے ہیں جس میں مختلف قسم کی ذہنی دباؤ پریشانیوں کے حوالے سے بھی معاملات آتے ہیں اور دشمن اور مخالفین کی طرف سے جو ساشے ہوتی ہیں رکافٹے ہوتی ہیں اس کو بھی ہاؤس جو ہے وہ اڈیل کرتا ہے اس کے علاوہ مختلف قسم کے کیسز کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی اس ہوت کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس ویک میں خاص طور پر جو سن کی اور وینس کی جو اچھی پوزیشن ہے اس کی وجہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ایسے معاملات جو تنازات کی شکل اختیار کر چکے تھے آپ کے زندگی میں چاہے وہ آپ کے کسی دفتر کا کوئی تنازہ ہے اگر آپ کے آفیس میں کوئی انکوائری چل رہی ہے آپ کے متعلق تو آپ کو اس انکوائری میں سے بھری کر دیا جائے گا آپ کوئی انکوائری سے فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر اس میں کچھ بینیفٹ بھی حاصل ہو سکتا ہے فینیشل بینیفٹ بھی آپ کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر بزنس کے پانٹ افوز سے اگر آپ کا اپنے پارٹنرز کے ساتھ کوئی تنازہ چال رہا ہے کوئی معاملات ہے نہیں ہو پا رہا کوئی لیندین کے تنازہات اپنے سٹاف کے ساتھ چل رہے ہیں عزیزوں کارپ کے ساتھ کوئی لیندین کے معاملات جو ہیں یا جن لوگوں کو کرز کے مسائل ہے کہ اگر آپ نے کرز لیا ہویا یا آپ نے کرز دیا ہویا اور آپ کو اپنی ڈوبی ہوئی رقم نہیں مل پا رہی تو برج سملہ والوں کے لیے یہ واقعی بہت اچھا ہے آپ کو ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ مل سکتی ہے اگر آپ اپنی رقم چاہتے ہیں اگر آپ کسی بھی وجہ سے آپ نے کسی کو دوست کو دی ہے یا کسی کرز کی شکل میں دیتی یا ادھار کی شکل میں دیتی یا بزنس کی شکل میں دیتی اور اگر آپ کا وہ معاملہ حل نہیں ہوا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ رقم جو واپس مل جائے تو اس کے لیے ایک روحانی ریمیڈی کے طور پر ایک لوہ وصولی بھی تیار کی جاتی ہے آپ یہ لوہ وصولی بھی تیار کروا کے جو ہے وہ روحانی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اور برحال آپ کو اس ویک میں ہی آسانی ہوگی کہ آپ کی کئی جو کوئی روی ہوئی رقم ہے وہ بھی آپ مل سکتی ہے عزواجی اور گھرے روح والے سے یہ ہے کہ کچھ معاملات میں پہلے دو تین جو دین ہیں اس کے اندر کچھ لائف پارٹنرز کے ساتھ کسی بات پر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو اگلے دین دین ہے وہ آپ کے لیے اس میں نسبتاً بہتر ہے اس میں بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ عزیز و قارب کے ساتھ جو ہے ملاقات اور رابطہ جو رہے گا اس میں خاص طور پر یہ چیز ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ سیروت فریق کا موقع بھی مل سکتا ہے مختلف تقریبات میں شرکت کا بھی موقع ملے گا گھر والوں کو وقت دینے کا بھی موقع ملے گا بہت عصے سے جو آپ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پائے تو برگو والوں کے لیے اس ویق میں خاص طور پر ایسا پلینٹی پوزیشن بہتر شو ہو رہی ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے فیملی کو وقت دینے میں کم ہوں گے اور آپ کے لیے بہتر حالات جو ہے ذہنی طور پر بھی آپ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کریں گے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو ہے آپ کے سفر کے معاملات جو ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ابھی تھوڑی سے سفری معاملات کے حوالے سے مزید ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دفتری جو سفری کاغذات کے حوالے سے جو ریکائرمنٹس ہیں ان کو بھی پوری کرنے کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ ان کو مکمل طور پر پورا کر لیتے ہیں تو آپ کے کامیابی کے امکانات جو ہے سفر میں بڑھ جائیں گے کچھ اگر آپ کے جو لوگ ملت میں ہیں اور وہ اپنے مکمل سیٹیمنٹ کے لیے اپنے کاغذات جمع کرانا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ویک کے انڈ پر خاص طور پر پچیس چھبیس سو ستائیس یہ تین دن ایسے ہیں جس میں سفر کے حوالے سے ایک افٹ کرنے سے آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی آپ کے لیے اس ویک میں خاص طور پر جو پتھر ہے وہ زردکی پتھر جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے عمومی طور پر آپ جو ہے اگر سنبلہ والے جو ہیں وہ اگر زردکی پہنتے ہیں اگر وہ اپنے رنگ فنگر میں یا لاسٹ فنگر میں یہ پہنے تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے آپ کی سرحیتیں اس میں سفر ہوگا کاروبار روزگار میں ترقی کے لیے زردکی بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ازدواجی گھریلو سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے دشمن پہ فتح کے لیے دشمن کے شرط سے بچاؤ کے لیے سہر جادو اور سیاروں کی نوحصت کے خاتمے کے لیے جو زردکی جو ہے یہ جنتی پتھر اس کو کہا جاتا ہے جنت میں اس کے پہاڑ ہیں محلات ہیں اس والے سے یہ پتھر جو ہے بہت مبارک پتھر سور کیا جاتا ہے اور برج سنبلہ والوں کو بہت راستہ ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے پیلی دالوں کا صدقہ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے حلیم کی شکل میں دالوں کا پکوان تیار کر کے آپ نان اور حلیم جو ہے وہ ضرورت مندوں میں بھدھ کے یا جمعیرات کے روز تسریم کریں تو یہ آپ کے لیے بہت ایک محصر صدقہ ہے ایسا ممکن کرنا نہ ہو تو آپ جو ہے خزب توفیق جو ہے وہ جو بھی شیعہ موجود ہے آپ کے پاس دالوں کی شکل میں راشن کی شکل میں چاول دالیں وہ آپ کسی ضرورت مند کو خوش کراشن بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے لیے جو اس ویق میں خاص طور پر جو اس اسمال حسنہ ہے پر پڑھنے کے حوالے سے وہ ہے یا علیم یا رحیم یا علیم یا رحیم کا ورد جو ہے وہ کریں تین سو تیرہ بار اول آخر تین تین دفعہ دروشیف کے ساتھ اس کے علاوہ لوہ نروز جو ہے وہ آپ بنوا کے پاس رکھیں آپ کے لیے ایک بڑا بہترین وقت ہے آپ کے مختلف مسائل کے حال کے لیے اور اس کے علاوہ شرف زورہ کے لیے بھی خاص علوہ تیار کی رہی ہیں اور کچھ اضافی علوہ بھی ہم نے تیار کر لی ہیں جو پورا سال کام آتی ہیں وہ افراد جو کسی وجہ سے شرف زورہ جو اٹھارہ اور انیس کو آیا اس میں اپنی علوہ لوہ شرف زورہ نہیں بنوا سکے تو وہ بھی اپنے ادارے سے رابطہ کر کے اپنی لوہ شرف زورہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس پہ ان کے نام اور والدہ کے نام کے گندہ کر کے ان کے نام سے وہ لوہ شرف زورہ جاری کر دی جائے گی تو شرف زورہ بہت ایک مبارک وقت پہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ یہ محبت و چاہت کا سیارہ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے پوزٹیف ہیں اس حوالے سے ہماری بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ہم نے اس پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان کو واج کر سکتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی ذائچہ استخدار بنانا چاہتے ہیں کوئی لوگ بنانا حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے نمبر 0300 8083 509 پہ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ